یقین جانیے آپ سب جانتے ہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں نظامت میں وہ نظامت نہیں کرتا جس میں پورے پورے مسدس اور پورے پورے کلام بلہ جو ہے چیخ چلہ کے سنائے نازم میں قتل نہیں سنانا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ شاعر کے بعد فوراں شاعر آپ کے سامنے آتا رہے گزاری سے جنابِ حیدر جارچوی سے وہ تشریف لائیں کہ علی کے ذکر سے جس کو بھی تشمنی ہوگی علی کے ذکر سے جس کو بھی تشمنی ہوگی ضرور ماں کی تحارت میں کچھ کمی ہوگی تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے گا تاکہ آنے والے شاعرہ کو ان کو ماحول بن جائے علی کے ذکر سے جس کو بھی تشمنی ہوگی ضرور ماں کی تحارت میں کچھ کمی ہوگی علی کے بپس میں نکلے گا دم اگر مفتی وہ موت ہو نہیں سکتی وہ خودکشی ہوگی علی کے بغز میں نکلے گا دم اگر مفتی وہ موت ہو نہیں سکتی وہ خودکشی ہوگی زباہ کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میسا زباہ کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میسا جتنے شہرہ اکرام تشریف فرما ہے امیر المومنین کی ذاکری کرتے ہیں شائنی کے حوالے سے ذاکری کے حوالے سے لیکن کائنات کے سب سے عظیم زاکر کے حوالے سے یہ شہر سمات کریں علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی ضرور ماں کی تحارت میں کچھ کمی ہوگی علی کے بغز میں نکلے گا دم اگر مفتی وہ ماں دھو نہیں سکتی وہ خودکشی ہوگی زباہ کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میسا ہماری طرح کسی سے نزاکری ہوگی یعنی نوجوانوں کا فریضہ ہے کہ وہ نعرہ لگائے میرے ساتھ مل کے بولے نجفِ ہم سے نجفِ اشرف تک آواز جاری جائیے دونہ ہاتھ بلن کریں نعرہ ہے ہاتھ نہیں زباہ کٹا کے یہ سولی سے کہہ گئے میسا ہماری طرح کسی سے نزاکری ہوگی گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو متوجہ ہے گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو کیوں کبھی نہ آگ سے پانی کی دوستی ہوگی ہائے 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 یہ ٹوفیو والا نے میرا شیر نظر کر دیا شیر سنویے بھائی تھوڑی دیر کے بعد تبرم تقسیم کی دے گا زباہ کلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو کبھی نہ آگ سے پانی کی دوستی ہوگی کہا یہ خاکی صحابہ کہا وہ نور علی کہا یہ خاکی صحابہ کہا وہ نور علی زمین کی عرصے کیسے برابری ہوگی ایک شیر عقیدت کا شیر نوجوانوں کے نظر کر آہو گلے لگا نہیں سکتے علی کے دشمن کو کمینہ آگ سے پانی کی دوستی ہوگی شیر سنیے گا میرا عقیدہ ہے وہ گھر اجل نہیں سکتا وہ جس مکان میں غازی کی حاضری ہوگی میرا عقیدہ ہے وہ گھر اجل نہیں سکتا میرا عقیدہ ہے وہ گھر اجل نہیں سکتا وہ جس مکان میں غازی کی حاضری ہوگی یہی سے چار مصرے پیش کرنا اس کے بعد اپنے حصے کی نوکلی یہی چھوڑتا ہوں اس کے بعد آپ اور شورائے کرام کو تشکیہ سمات کریں گے ابھی کچھ دن پہلے حاکم سعودی کے یہودی بیٹے کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جب ایران امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تیاریہ کر رہا ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا تو اس لانتی کا کہنا یہ تھا کہ سعودی امام سے جنگ کرے گا میں نے اس کے جواب میں یہ چار مصرے کہے ہیں اگر دلوں تک پہنچ جائے تو اپنی زبانوں پر لانے کے بعد اسی سوشل میڈیا پہ جہاں یہ بات چل نہیں تھی وہی اس کے موپے ان مصروں کو جواب بنا کے بھیجئے گا میں نے اس کے جواب میں کہا کہ نسلِ ہندہ کے نسلِ ہندہ کے نجس بیٹے لڑے حجت سے وہ بے ایمانو تمہیں ایمان مٹا ڈالے گا اور چوتھے مصرے پتہ بچو دیجئے گا نسلِ ہندہ کے نجس بیٹے لڑے حجت سے بے ایمانو تمہیں ایمان مٹا ڈالے گا بعد میں حضرتِ مہدی کے مقابل آنا ان سے پہلے تمہیں ایران مٹا ڈالا موسیقی 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 موسیقی